دل جسم کا لازمی عزو ہے لیکن حضرت دل جب بگڑنے پر آ جائیں تو کسی صورت سنبھلتے ہی نہیں حضرت سلطان باہو نے تو روحانی نکتہ نظر سے کہا تھا کہ دل دریاز سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو لیکن یہ بات جسمانی طور پر بھی صادق آتی ہے کوئی نہیں جانتا کہ کب اس کے دل کی دھڑکن غیر متوازن ہو جائے طبی ماہرین بتاتے ہیں کہ چکنائی والی مرگن غزہ اور جنگ فوڈ کے بیتحاشہ استعمال سباکو نوشی، ورزش سے گریز، سبزیوں اور پھلوں کے کم استعمال کی صورت میں امراض قلب کے خطرات بڑھ جاتے ہیں زیابیتس، کولیسٹرول، بلڈ پریشر اور مٹاپا تو گویا خطرے کی گھنٹی ہیں لہوریوں کی پچیس فیصد آبادی کسی نہ کسی صورت امراض قلب کا شکار ہے یا خطرے کی زد میں ہے اور ان میں مٹاپے کا شکار بچے بھی شامل ہیں جنگ فوڈ کے استعمال اور جسمانی کھیل کوت کی بجائے ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہنے سے بچے بھی اس خطرے سے محفوظ نہیں رہے پانچ سال کے بچے کے بعد اس کو بتایا جائے کہ بھی برزش کرو ٹی وی کم دیکھو کھانا جو ہے وہ گھر میں ہلڈی فوڈ لیا جائے تاکہ سب لوگ ہلڈی فوڈ کھائیں یہاں پہ جو ہوتا ہے کہ ایک بیمار آدمی ہوتا ہے اس کے لئے فوڈ ہلڈی پانچ ہوئے تھے سیپریٹ باقی سب سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیمار آدمی اس کے لئے صرف اچھا فوڈ چاہیے ہم لوگ جمعزی کھائیں یہ غلط ہے اگر سب اپنے نیکس جنریشن کو ٹھیک کر رہے ہیں تو تمام لوگ ہلڈی فوڈ کھائیں بچپن سے لے کے بڑے تک کہتے ہیں احتیاط علاج سے بہتر ہے ماہری نے طب بھی یہی بتاتے ہیں کہ دل کے موزی آرزے میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے کہ خوراک اور روزمرہ کے معمولات میں بہتری لائیں اپنے قلب کو صحت مند رکھنے کے لئے اپنی غزہ میں تبدیلی لائیں سادہ غزہ اور سبزیوں پھلوں کا استعمال بڑھا دیں بغیر چھانے ہوئے آٹے کی روٹی اور کم چکنائی والا دودھ استعمال کریں چکنائی والی اشیاء جنک فوڈ اور تباکو نوشی سے پرہیز کریں اور ورزش یا جسمانی کھیل کود کو معمول بنا لیں دل توانا ہو جائے گا جتنا ہم ایکسسائز کریں گے اتنا ہی ہم شغل کا اچھا کنٹرول کر لیں گے پلٹ پرشا کا اچھا کنٹرول ہوگا کولیسٹرول لیبلز آپ کے منٹین رہیں گے اور کارڈیوارسٹری ڈیزیز کی امکان کم ہو جائے گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پروینشن از بیٹر دن ٹریٹمنٹ اگر آپ ایک ہلڈی لائی سٹائل رکھیں اور اپنی ویسٹ یعنی کہ پیٹ جو ہے تونت کو کابو میں رکھیں وزن کابو میں رکھیں تو آپ نہ صرف دل بلکہ اس تمام پچیدہ اور امراض جو کہ شگر بلڈ پرشا وراز جو کہ الٹیمیٹلی دل کی تکلیف کا یہ باعث بنتے ہیں آپ ان سے بڑھ سکتے ہیں ماہرین تبس پر متفق ہیں کہ دل توانا بنانے کے لیے گزا کو متوازن ہونا انتہائی ضروری ہے اور عالمی یوم امراض قلب منانے کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں میں اپنی صحت کے بارے میں شعور اجا کر کیا جائے کیمرو مین رضوان علی کے ساتھ زاہد چودری سٹی فارٹی ٹو